بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا وسیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ناظرین السلام علیکم ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں آج اس کا پہلا پروگرام ہے اور آج کا موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے عربوں کے حالات انشاءاللہ ہم جو گفتگو کریں گے یہ سیرت کی مستند ترین کتب سے ہم حاصل کریں گے استفادہ کریں گے اور ان کتب میں سر فہرست جو کتابیں ہیں ان میں علامہ شبلی نومانی کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سید ابو العالی معدودی کی سیرت سرور عالم ہے قاضی محمد سلیمان منصور پوری کی رحمت للعالمین ہے اسی طرح بہت قدیم کتاب ہے غالباً سب سے پہلی کتاب ہے سیرت کی علامہ ابن اسحاق کی اور ان کے شاگرد ابن حشام کی اسیرہ نبویہ کے نام سے اسی طرح ایک مختصر کتاب ہے سیرت پر علامہ صفی الرحمن مبارک پوری کی الرحیق المختوم کے نام سے سید سلیمان ندوی کی کتاب ہے خطبات مدراز کے نام سے تو ان کتابوں کو انشاءاللہ ہم بنیاد بنا کر گفتگو کریں گے تاکہ کوئی ضعیف بات کمزور روایت ہماری گفتگو میں شامل نہ ہو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے جزیرہ عرب کے حوالے سے کہ یہ جو لفظ ہے عرب اس سے مراد ہے سہرہ اور پھر یہی نام جو ہے ان لوگوں کو بھی دے دیا گیا جو سہرہ میں جزیرہ عرب میں رہتے تھے تو عرب سرزمین بھی ہے اور عرب قوم بھی ہے اسی طرح عرب قوم جو ہے اس کی پھر آگے تین قسمیں ہیں ایک ہے عرب بائدہ یہ وہ ہیں جو قوم عاد اور قوم سمود پر مشتمل ہیں اور بھی قومیں ہیں جیسے قوم املاق ہیں امالقہ تو یہ وہ عرب کی قسم ہے جو تاریخ کے صفحات سے مٹ چکی ہے ختم ہو چکی ہے قرآن مجید میں ہم قوم عاد کا قوم سمود کا تذکرہ پڑھتے ہیں لیکن قطب تاریخ میں ان کا اب کوئی ذکر نہیں ہے ان کے کیا حالات تھے ان کی زندگی کی کیا تفصیلات تھیں ہمیں نہیں ملتی تو یہ ہے عرب بائدہ جو ختم ہو گئے عربوں کی جو دوسری قسم ہے دوسرا حصہ ہے دوسری قوم ہے وہ ہے عرب عاربہ این سے ہے عرب عاربہ یہ یہ یمن میں تھے اور ان کے دو بڑے بڑے مشہور قبیلیں ہیں ایک ہے حمیر اور ایک ہے کحلان حمیر جو تھے یہ یمن میں ہی رہے لیکن کحلان جزیر عرب میں پھیل گئے مختلف شہروں میں جیسے اوس اور خزرج کحلان کے ہی دو زیلی قبیلیں ہیں یہ مدینہ منورہ میں آباد ہوئے جس کا پرانا نام یسرب تھا اسی طرح قبیلہ تائی ہے وہ بھی قبیلہ کحلان کی زیلی شاخ ہے مشہور قبیلہ ہے جس میں سے ہاتم تائی مشہور سخی شخصیت گزری ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تیسری قوم بھی ہے عربوں کی جسے ہم عرب مستعربہ کہتے ہیں ان کے جو جد امجد ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جن کا تعلق عراق سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابو الانبیاء بنایا ہے آپ کی نسل سے پھر انبیاء کا سلسلہ چلتا ہے اور آخری نبی تک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے حضرت ابراہیم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا عراق میں تو ان کی بہت شدید مخالفت کی گئی اور ان کے اپنے گھر سے یہ مخالفت کا آغاز ہوا ان کے اپنے والد ان کے مخالف ہو گئے یہاں تک کہ جب آزمائشیں بہت زیادہ ہو گئیں اور اہل عراق نے آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہا تو آپ نے وہاں سے ہجرت کی آپ فلسطین چلے گئے آپ مصر بھی تشریف لائے وہاں فیرون سے ملاقات ہوئی اور روایات میں ہے کہ آپ کی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام بہت خوبصورت خاتون تھی اور فیرون نے حضرت سارہ پر بری نگاہ ڈالی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی احادیث میں آتا ہے کہ جب فیرون آگے بڑھا اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور دو تین دفعہ اس نے اس طرح کیا اور پھر وہ حضرت سارہ سے درخواست کرتا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ جو کیفیت مجھ پر آئی ہے فالٹ زدہ ہو گیا کہ یہ کیفیت دور ہو جائے تو حضرت سارہ دعا کرتی اور وہ پھر سے ٹھیک ہو جاتا لیکن پھر وہ اپنی اسی بری نیت پر عمل کرتے ہوئے عود کر آتا پھر دوبارہ وہ فالٹ زدہ ہو جاتا یہاں تک کہ اسے یقین ہو گیا کہ حضرت سارہ جو ہیں اللہ کے ہاں ایک بہت عالی مقام رکھتی ہیں اور پھر وہ اپنے اس عمل پر پشیمان ہوا نادم ہوا معافی مانگی اور حضرت سارہ کو اس نے اپنی بیٹی حضرت حاجر بطور تحفے کے دے دی حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت حاجر کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کی اور ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اب یہ اللہ کی قدرت تھی لیکن ظاہر ہے حضرت سارہ بطاقازہ بشریت ایک جیلسی کا شکار ہوئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وہ اپنی دوسری بیوی حضرت حاجر علیہ السلام اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز مقدس لے جائیں مکہ مکرمہ میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر تعمیر کرنا تھا تو ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجر کو اور حضرت اسماعیل کو لے کر مکہ مکرمہ آتے ہیں وہاں پر جہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر ہونی ہے اس وقت وہ ایک زمین کا ابرہ ہوا جیسے چبوترہ ہوتا ہے ایسی جگہ ہے اور وہاں پر وہ انہیں چھوڑ دیتے ہیں ایک خجوروں کا تھیلہ دے دیتے ہیں ایک پانی کا مشکیزہ دے دیتے ہیں اور وہاں سے واپس آ جاتے ہیں جب ان کی نظروں سے اوجل ہوتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میں اپنے اپنے خاندان کے اس حصے کو یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں سہرا ہے کوئی بندہ بشر نہیں ہے تو ان کی حفاظت فرما اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قرآن مجید میں ذکر کرتے ہیں سورہ ابراہیم ہے قرآن مجید کی چودویں صورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بیواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فجعل افئدتا من الناس تہوی الیہم ورزقهم من الثمرات لعلہم يشکرون کہ اے میرے پروردگار میں نے ایک بے آب و گیاہ وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لابس آیا ہے اے میرے پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل اتا فرما این ممکن ہے کہ یہ تیرے شکر گزار بندے بن سکیں تو یہ دعا مانگتے ہوئے حضرت ابراہیم واپس فلسطین چلے جاتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ حضرت حاجر علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بشر تھے انسان تھے تو چند روز کے بعد وہ پانی ختم ہو گیا وہ خجوریں ختم ہو گئیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک شیرخار بچے تھے انہیں کھانے اور پینے کی ضرورت تھی ان کی والدہ کو بھی کھانے پینے کی ضرورت تھی تو ان کی والدہ نکلتی ہیں پانی کی تلاش میں وہاں قریب ہی دو پہاڑیاں ہیں جنہیں ہم آج صفہ اور مروہ کے نام سے یاد کرتے ہیں تو وہ پہلے صفہ پر چڑھتی ہیں تاکہ دیکھیں دور تک نگاہ جائے کوئی قافلہ آ رہا ہے کوئی انسان ہے وہاں انہیں کوئی نظر نہیں آتا تو وہ نیچے اترتی ہیں گھاٹی میں وہاں انہیں حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تو پھر وہاں سے تیزی سے بھاگتی ہیں ایک ماں کی مامتہ ہے پریشان ہے تو اس وادی کو کروس کرتے ہوئے پھر وہ دوسری پہاڑی پر مروہ پر چڑھتی ہیں وہاں وہ دور تک نگاہ دوڑاتی ہیں انہیں کوئی نظر نہیں آتا تو اس طرح وہ سات دفعہ صفہ اور مروہ کے چکر کارتی ہیں یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کے پاس واپس جائیں وہاں جا کے وہ دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے پاؤں سے زمین کو کرید رہے ہیں اور وہاں سے پانی نکل رہا ہے تو آپ اپنی زبان میں کہتی ہیں زم زم یعنی ٹھہر جاؤ رک جاؤ تھم جاؤ تو وہ پانی جو ہے رک جاتا ہے اور آپ اس کے اردگرد کنارہ بناتے ہیں اور پانی حاصل کرتی ہیں اسی دوران وہاں سے ایک کافلہ گزرتا ہے یہ خالص عربی کافلہ ہے یمن سے اس کا تعلق ہے اور اس کافلے کا نام ہے جرہم تو جب وہ پانی کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پہلے تو پانی نہیں تھا اب چشمہ اُبل رہا ہے تو وہ حضرت حاجر علیہ السلام سے اجازت لیتے ہیں اور یہ عربوں کے اخلاق کی ایک علامت ہے کہ انہوں نے اکیلی عورت کو دیکھ کر یہ نہیں کیا کہ پانی پر قبضہ کر لیں بلکہ عالی اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں انہوں نے اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں پڑاؤ کر لیں اور ہم بھی کچھ پانی لے لیں اب حضرت حاجر اکیلین تھیں اندر سے وہ بھی چاہتی تھیں کہ انسان ہوں یہ جگہ آباد ہو اور کچھ انسیت ملے تو انہوں نے اجازت دے دی لیکن مشروط اجازت دی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہاں رکھ سکتے ہیں پڑاؤ ڈال سکتے ہیں لیکن یہ پانی میرا ہے جب بھی آپ کو پانی کی ضرورت ہوگی آپ مجھ سے اجازت لیں گے تو اس معاہدے کے تحت جرہم قبیلے نے وہاں پہ پڑاؤ ڈالا اور مکہ شہر کی ابتدا ہوئی یعنی اس پڑاؤ سے قبیلہ جرہم کی وجہ سے مکہ شہر جو ہے وہ آباد ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلکل کٹ آف نہیں ہوتے بلکہ فلسطین سے مکہ مکرمہ کئی دفعہ تشریف لاتے ہیں صحیح بتانا مشکل ہے کہ کل کتنی دفعہ آپ علیہ السلام تشریف لائے لیکن یہ ثابت ہے کہ کم از کم چار دفعے آپ ضرور آئے ہیں کیونکہ قرآن مجید میں بھی اور احادیث صحیحہ میں بھی اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے سب سے پہلے جب آپ تشریف لائے ہیں تو اس میں وہ عظیم واقعہ پیش آیا ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے سامنے قربان کرنے کا ارادہ کیا ہے جیسے کہ ہم قرآن مجید میں سورہ صافات میں پڑھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یوں کہا رب هب لي من الصالحین فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعی قال يا بني انی ارا في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرین فلما اسلم وتله للجبین وناديناه ان يا ابراہیم قد صدقت الرؤیہ انا كذلك نجزي المحسنین کا ترجمہ یوں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یوں کہا کہ اے پروردگار مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم اور بردبار لڑکے کی بشارت دی وہ لڑکا جب اس کے ساتھ یعنی اپنے باپ کے ساتھ دور دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں اب تو بتا کہ تیرا کیا خیال ہے بیٹے نے کہا ابباجان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا یہ وحی تھی اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام گو کہ اس وقت ایک لڑکے تھے لیکن انہیں یقین تھا کہ والد نے جو خواب دیکھا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے وہی ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے تو بیٹا یوں کہتا ہے کہ ابباجان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے آپ انشاءاللہ مجھے سابرین میں سے پائیں گے سبر کرنے والوں میں سے پائیں گے آخر جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا تو ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں یقینا یقینا یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی سلام ہے ابراہیم پر ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں یقینا ابراہیم علیہ السلام ہمارے مومن بندوں میں سے تھے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک سند ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی اور اللہ تعالی نے تفصیل سے اس واقعہ کا ذکر کیا یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے مکہ مکرمہ تشریف لائے اور یہ عظیم واقعہ رونو ما ہوا دوسرے جو واقعات ہیں ان میں دو واقعات حدیث سے ثابت ہیں ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں مکہ مکرمہ اور حضرت اسمائیل علیہ السلام اس وقت اپنے گھر میں موجود نہیں ہوتے اور روایات میں ہے کہ وہ جوان ہو چکے ہیں ان کی شادی ہو چکی ہے تو وہ ان کے گھر جاتے ہیں اور ان کی جو بیوی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہو ان سے وہ لاقعات ہوتی ہیں آپ ان کا حال پوچھتے ہیں اپنے بیٹے کا حال پوچھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم لوگوں کے حالات کیسے ہیں زندگی کیسے گزر رہی ہے تو جواب میں حضرت اسمائیل علیہ السلام کی جو بیوی ہیں وہ شکوے اور شکایات کرتی ہیں کہ ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں تنگ دستی ہے اور اس طرح کی باتیں کرتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام رخصت ہوتے ہوئے ایک پیغام چھوڑتے ہیں کہتے ہیں کہ جب اسمائیل علیہ السلام تمہارے شوہر واپس آئیں تو ان سے یہ کہنا کہ اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ کو بدل دو یہ پیغام حضرت اسمائیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے تو حضرت اسمائیل فرماتے ہیں کہ جو بزرگ آئے تھے وہ میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں اور تمہیں تمہارے گھر بھیج دوں اور وہ انہیں طلاق دے دیتے ہیں اس کے بعد وہ دوبارہ شادی کرتے ہیں جرہم قبیلے کے جو سردار ہے اس کی بیٹی سے شادی کرتے ہیں اور اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام تیسری دفعہ تشریف لاتے ہیں اور اس وقت بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ حضرت اسمائیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں ہوتے اور اپنی جو دوسری بہو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے ملتے ہیں ان سے بھی یہی سوالات کرتے ہیں کہ تم لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے حالات کیسے ہیں زندگی کیسی گزر رہی ہے تو وہ نیک خاتون ہوتی ہیں اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں اور کہتی ہیں بھی اچھی طریقے سے زیافت کرتی ہیں تو رخصت ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسمائیل علیہ السلام کے لیے پیغام چھوڑتے ہیں کہ جب تمہارا شوہر آئے تو اس سے یہ کہنا کہ اپنے گھر کی اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ کو قائم رکھیں یہ پیغام جب حضرت اسمائیل تک پہنچتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جو شخص آئے تھے جو بزرگ آئے تھے وہ میرے والد تھے اور انہوں نے تمہاری تعریف کرتے ہوئے یہ پیغام چھوڑا ہے کہ میں تمہیں اپنے پاس رکھوں اور تم ایک نیک اور اچھی خاتون ہو تو یہ تیسری دفعہ کا تشریف لانا ہو گیا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر آیا ہے کہ حضرت اسمائیل علیہ السلام کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں فلسطین سے مکہ اور اس موقع پہ آپ اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں یعنی خانہ کعبہ کی بنیادیں پہلے سے موجود ہیں ان بنیادوں کو اٹھاتے ہیں اور دوبارہ اسے تعمیر کرتے ہیں کیونکہ قرآن مجید نے جس انداز سے اس واقعے کو بیان کیا ہے سورہ بقرہ میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ کہ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تعمیر کر رہے تھے یعنی بنیادیں پہلے سے موجود تھیں ان پر مزید تعمیر کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کر رہے تھے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ جو عمل ہو رہا ہے اسے قبول فرما یقیناً تُو سننے والا ہے تُو خوب جاننے والا ہے تو یہ تقریباً چار سفر ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں اور احادیث صحیحہ میں آیا ہے اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کئی دفعہ آپ تشریف لائے ہو لیکن صحیح احادیث میں ان کا تذکرہ ہمیں نہیں ملتا حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں ان کی کثیر اولاد ہیں بارہ بیٹوں کا ذکر ہے اور یہ بیٹے بھی تقریباً ہر بیٹا ایک قبیلہ بن جاتا ہے بارہ قبیلے بن جاتے ہیں ان میں جو سب سے مشہور بیٹا ہے وہ ہے قیدار قیدار جو ہیں یہ مکہ میں رہتے ہیں باقی جو گیارہ بیٹے ہیں وہ جزیرہ عرب میں پھیل جاتے ہیں اور مختلف شہروں میں آباد ہوتے ہیں قیدار جو ہیں یہ پھر سردار بنتے ہیں مکہ کے اور ان کے بعد پھر جرہم جو ہے قبیلہ جرہم وہ مکہ کا سردار بنتا ہے انہی قیدار کی نسل سے ادنان ہیں اور ادنان جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکیسویں جد امجد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا ہے اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے آپ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفا من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفا من اسماعیل کنانہ واصطفا من بنی کنانہ قریشن واصطفا من قریشن بنی حاشم واصطفانی من بنی حاشم کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو منتخب فرمایا اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کنانہ کو جو ایک قبیلہ ہے بہت مشہور منتخب فرمایا اور بنو کنانہ سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو منتخب فرمایا اور قریش میں سے بنو حاشم کو منتخب فرمایا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بنو حاشم سے منتخب فرمایا ہے تو ناظرین یہ عربوں کے مختصر حالات تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اگر ہم عربوں کے جو سیاسی حالات ہیں ان پر نظر دوڑائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ مکہ مکرمہ کے جنوب میں یمن ہے اور وہاں سن پانچ سو تیئیس عیسوی میں ایک یہودی سردار ہے جس کا نام زونواس ہے وہ حملہ کرتا ہے اور یمن کے جو عیسائی ہیں خاص طور پر وہاں ایک شہر ہے نجران جو اس وقت یمن کی حدود میں تھا آج کل سعودی عرب کی حدود میں آتا ہے نجران کے عیسائیوں پر وہ حملہ کرتا ہے نجران پر قبضہ کرتا ہے اور نجران کے عیسائیوں کو زبردستی یہودی بنانا چاہتا ہے تو جو نجران کے عیسائی ہیں وہ انکار کرتے ہیں اور اس انکار کی پاداش میں سزا کے طور پر وہ ان سب کو زندہ جلا دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا ہے اس واقعے کا اگر ہم سورہ بروج کا متعلیہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ مارے گئے گڑھے والے اس گڑھے والے جس میں خوب بڑھکتے ہوئے اندھن کی آگ تھی جب وہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے یعنی انہیں زندہ جلتا ہوا دیکھ رہے تھے اور انجوائے کر رہے تھے نعوذ باللہ اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے یعنی ان لوگوں کا قصور صرف یہی تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہوئے تھے اور اپنے دین پر پختہ تھے اس وقت جو دین تھا ان کا وہ اسلام ہی تھا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ ماننے والے تھے تو اسلام پر کاربند تھے تو یہ جو شخص تھا زونواس اس نے ان کو یہودی بنانے کے لیے فورس کرنا چاہا تو یہ اپنے دین پر قائم رہے اور شہادت قبول کی لیکن اپنا دین نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لائے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے اور وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے تو یہ واقعہ سورہ بروج میں ہے صحیح بخاری میں مزید تفصیل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا واقعہ بیان فرمایا ہے تو یہ یمن کے سیاسی حالات تھے حجاز مقدس میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کے سردار تھے حکمران تھے آپ کے بعد یہ جو حکمرانی ہے آپ کے بیٹے قیدار کے پاس آتی ہے اور قیدار کی وفات کے بعد جو قبیلہ جرہم ہے جو یمنی قبیلہ ہے اصل میں وہ مکہ پر قابض ہو جاتا ہے اور مکہ کا حکمران بن جاتا ہے اور کئی صدیوں تک ان کی حکمرانی چلتی ہے بعد میں ایک اور عرب قبیلہ ہے جس کا نام ہے خزاہ یہ جو قبیلہ ہے خزاہ یہ مکہ پر چڑھائی کرتا ہے ان کی قبیلہ جرہم کی جنگ ہوتی ہے جس میں قبیلہ جرہم کو شکست ہوتی ہے اور انہیں مکہ سے نکلنا پڑتا ہے اور یہ لوگ اپنے اصل وطن یمن کی طرف چلے جاتے ہیں لیکن جاتے جاتے یہ ایک حرکت کرتے ہیں کہ جو زمزم کا کونہ ہے اس کو مٹی سے بھر دیتے ہیں اور زمین کے ساتھ اسے لیول کر دیتے ہیں پتہ نہیں چلتا کہ زمزم کا کونہ کہاں پہ تھا اور یہ یمن کی طرف چلے جاتے ہیں خزاہ پھر تقریباً تین سو سال تک مکہ پر حکومت کرتا ہے اور خزاہ کی پھر لڑائی ہوتی ہے قریش کے ساتھ اور قریش کے ہاتھوں خزاہ کو شکست ہوتی ہے قریش کا ایک بہت بڑا سردار ہے قسی قسی بن قلاب قسی اس کا لقب ہے اصل میں اس کا نام زید ہے اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہے اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی تو قسی جو ہے عبد المناف کے والد ہے عبد المناف جو ہے حاشم کے والد ہے حاشم جو ہے عبد المطلب کے والد ہے عبد المطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے حضرت عبداللہ کے والد ہیں اور حضرت عبداللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں تو یہ قسائی جو ہیں انہیں بہت شہرت ملتی ہے پورا قریش جو ہے ان کے جھنڈے تلے متحد ہوتا ہے اور قریش کے جو بہت بڑے بڑے عہدے ہیں جو اہل مکہ کے پاس تھے خانہ کعبہ کی وجہ سے وہ سارے کے سارے قسائی کے پاس آ جاتے ہیں ان عہدوں میں ہم دیکھتے ہیں ایک عہدہ ہے جسے لیوہ کہا جاتا ہے لیوہ سے مراد ہوتا ہے جنگ میں جو قیادت ہے جو سپاہ سلاری ہے جنگ کا جو لشکر کا جو جھنڈا ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ قسائی کے پاس ہوتا تھا یعنی وہ خود چاہیں تو قیادت کریں کسی کو قائد بنانا چاہیں تو وہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دے دیں اسی طرح ایک اور عہدہ ہے جس کو حجابہ کہتے ہیں حجابہ سے مرادی ہے کہ خانہ کعبہ کی دیکھ پھال اور اس میں یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ کی چابی قسائی کے پاس تھی وہ جس کو اجازت دیتے وہ خانہ کعبہ میں داخل ہو سکتا تھا جس کو اجازت نہ دیتے وہ نہیں داخل ہو سکتا تھا اسی طرح ایک عہدہ ہے سقایہ یعنی حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا اسی طرح ایک عہدہ ہے رفادہ یعنی حاجیوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا تو یہ سارے جو اہدے تھے ایک شخص کے پاس آگئے جو قسائی ہیں قسائی بن قلاب اور ہم یہ بھی دیکھتی ہیں کہ تمام جزیرہ عرب کی جو قبائل ہیں وہ قریش کی عزت کرتے تھے کیونکہ قریش جو ہیں خانہ کعبہ کے رکھوالے تھے اور قریش جو ہیں سارے کے سارے وہ قسائی بن قلاب کو اپنا سردار مانتے تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے تو ناظرین یہاں تک ہم پہنچے ہیں عربوں کا ہم نے ذکر کیا ان کی قوموں کا ذکر کیا اور جو سیاسی حالات تھے یمن میں یا جو حجاز مقدس میں حالات تھے ان کا ذکر کیا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم عربوں کے جو مذاہب تھے جو عدیان تھے ان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ سلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آلہ واسحابہ وسلم